جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے جادوگروں میں کیا فرق پایا جاتا ہے اور امام علیہ السلام نے اس یہودی کے جواب میں جس نے مسلمانوں کے اختلاف پر تنز کیا کیا فرمایا جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم آپ تمام قرآنی دوستوں کو اس قرآنی دسترخان پر خوش آمدی درس کرتے ہیں آج ہم سورہ مبارک عارب کی مزید پانچ آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جاننے کے لئے اس کے تلاوہ طور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربک الحسنى على بني اسرائیل بما صبروا اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو وارث اور مالک بنایا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا اور وارث بھی اس مغرب و مشرق کا بنایا جس میں ہم نے برکت دی ہے اور اسی طرح آپ کے پروردگار کا وہ اچھا وعدہ پورا ہو گیا جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کیونکہ انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا تھا اور ہم نے اسے مٹا دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے کرتے تھے اور برباد کر دیئے وہ اونچے مکان جو وہ تعمیر کرتے تھے تو یہ تھی آئی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں عرص ایسے مال و منال کو کہا جاتا ہے جو بغیر کمائے اور بغیر کسی معاملے کے انسان کو مل جائے چاہے وہ چیز مردوں سے ملے یا زندوں سے حاصل ہو تفسیر نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا دریا سے گزرنا فرعونیوں کا غرق ہونا اور ان پر عذاب آنا قیامت کی ایک مختصر سی منظر کشی ہے کہ جہاں سب جہنم میں جائیں گے اور متقیم نجات حاصل کریں گے سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 فرعونیوں کے اختیار میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا اس کے کئی افق تھے اتنا بڑا علاقہ تھا کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کا مختلف علاقوں میں الگ الگ وقت تھا مشارق الارضے و مغاربہ اسی طرح کھیتی باری اور باغوں کی پیداوار بھی بے حساب تھی مادی اور مانوی برکتیں نازل ہوتی تھی کیونکہ بہت سے انبیاء الہی کی بیست اور دفن کا مقام تھا انسان کے خوج کرنے سے پہلے قرآن مجید میں بتایا کہ زمین گول ہے کیونکہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے الگ الگ وقت ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ زمین گول ہو اور حرکت کرتی ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کامیابی کی خوشخبری دی ہے وطمت کلمت ربک میں ربک کا لفظ استعمال کرنا مانا دیتا ہے کہ تم بھی ہماری حمایت میں شامل ہو تو ہم نے اس آیت کے نکات کو جان لیا ہے اب بڑھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی طرف پیغام نمبر ایک پروردگار کی طرف سے کمزوروں کی حمایت صرف بنی اسرائیل سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کا ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے نمبر دو بنی اسرائیل لمبی مدت تک فرعونیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار رہے اور ہر شعبے میں انہیں کچھلا گیا نمبر تین انبیاء کی حکومت کمزوروں کی حکومت ہے نمبر چار کامیابی کی شرط صبر کرنا اور ڈٹے رہنا ہے ایسے کمزور لوگ اور ایسی قوم جو صبر کرنے والی اور ڈٹی رہنے والی ہو زمین کی وارث ہوگی نمبر پانچ اللہ تعالی بغیر کسی کمی بیشی کے اپنے وعدے پر عمل کرتا ہے نمبر چھے فرعونیوں کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کا حکومت حاصل کرنا پروردگار کے خوبصورت بیان اور وعدوں میں سے ہے نمبر ساتھ تاریخی اور سماجی تبدیلی سب اللہ کی قدرت میں ہے نمبر ہاتھ سنعت اور بلڈنگ منانے کے لحاظ سے قوم فرعون بہت ترقی کر چکی تھی لیکن ہر ترقی جو دین اور ایمان سے الگ ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تو یہ تھی آیت نمبر 137 کی تفسیر بڑھتے ہیں اگلی تین آیتوں کے تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على أصنام لهم قالوا يا موسی جعل لنا إلها کما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَاہً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں مگن بیٹھی تھی انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک آلہ بنا دیں جیسے ان کے آلے ہیں موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو جس طریقے پر یہ لوگ ہیں وہ یقیناً تباہ ہو کر رہے گا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہو کر رہے گا کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی تو ہم نے ان تین آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ کو سن لیا ہے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان تین آیتوں کے زیل میں کون سے خاص نکات بیان کیے گئے ہیں مطبر کا لفظ تبار سے ہے جس کے معنی ہلاکت کے ہیں وہ لوگ جو ایک عمر تک سہر و جادو کے ماحول میں رہے تھے ایک موجزہ دیکھنے کے بعد ایسے مومن ہوئے کہ فرعون کی دھمکیاں بھی انہیں ڈران نہ سکیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف داروں نے تمام موجزات دیکھنے کے باوجود فرعون پر کامیابی پانے کے بعد بھی ان کے اندر موجود قومی گمراہی اور بد پرستی نے انہیں گمراہ کر دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے جناب موسیٰ سے بد بنانے کا تقاضہ بھی کر دیا ایک دن کسی یہودی نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تم مسلمانوں نے ابھی اپنے پیغمبر کا جنازہ دفن نہیں کیا تھا کہ اختلاف شروع کر دیا اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اختلاف تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے سلسلے میں تھا نہ تو خود پیغمبر کے بارے میں اور نہ ہی خدا کے بارے میں تھا جبکہ تمہارے پاؤں ابھی دریہ کے پانی سے خوشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے بتوں کا تقاضہ شروع کر دیا نحج البلاغہ حکمت نمبر تین سو سترہ تو ہم نے ان کے نکات کو بھی جان دیا ہے آپ جاننے کے کوشش کریں گے کہ مفسر نے ان کے سہل میں کیا پیغام ذکر کیے ہیں پیغام نمبر ایک حق یا باطل کی پوجہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بتپرست لوگ موجود تھے نمبر دو ماحول مجبور نہیں کرتا لیکن اثرانداز ضرور ہوتا ہے لہذا جب تک انسان کا ایمان و عقیدہ مضبوط نہ ہو جائے اسے اس وقت تک گمراہ کن اور خطرناک ماحول سے دور رہنا چاہیے کبھی ایک منظر دیکھ لینے سے چاہے وہ منظر فلم کی صورت میں ہو یا تصویر کی دیش انڈینہ کی صورت میں ہو اس طرح انسان پر اثر کرتا ہے کہ تربیت کرنے والوں کی تمام زہمتوں پر پانی پھر جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے نمبر تین کبھی انسان اپنے پاس موجود اہمترین نعمتوں سے غفلت کرتا ہے اور ان کے سلسلے میں ناشکرہ ہو جاتا ہے نمبر چار کبھی انسان کے فکر اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ الہی رہنماؤں سے بھی ناجائز قسم کی درخواست کرنے لگتا ہے لوگ اور قومیں دونوں ہر لمحہ انحراف و گمراہی کے خطرے کی ضد میں ہیں نمبر چھے ستھی ایمان بہت جل چلا جاتا ہے نمبر ساتھ باہری اور اجنبی دشمن سے بتر اندرونی اور نادان دوست ہوتے ہیں نمبر آٹھ لوگوں کے مطالبے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہر جگہ پر اکثریت اور اس کے مطالبے اہمیت کے حامل نہیں ہوا کرتے نمبر نو کسی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دینا تقلید کرنا نقل کرنا انسانی خصوصیت کا حصہ ہے نمبر دس بد پرستی کی جڑ جہالت ہے بد پرستی عقل سے دور کام ہے قرآن کی نظر میں جہل عقل کے مقابلے میں ہے علم کی نہیں یعنی غیر عقلی کام کو جہل کہا جاتا ہے نمبر گیارہ بد جیسے محسوس ہونے والے اور جسم والے خدا کا تقاضہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر سے گہری جہالت کی نشانی ہے نمبر بارہ فکری گمراہی بھی ختم ہو جانے والی ہے اور عملی گمراہی بھی ختم ہو جاتی ہے جس میں یہ ہیں وہ تباہی ہے اور جو کچھ یہ انجام دے رہے ہیں وہ باطل ہے باطل کا انجام ہلاکت اور نابودی ہے لہٰذا اس کے ظاہر سے بچ کر رہے ہیں کہیں وہ ہمیں فریب نہ دے نمبر تیرہ عبادت ہمیشہ عقل اور شکر کی بنیاد پر ہونی چاہیے خدا تلاش کرنے سے ملتا ہے بنانے سے نہیں بنتا اس لیے غیر خدا کی عبادت کرنا انسان کی عقل کے خلاف ہے اور انسان کی شکرگزار روح اسے قبول نہیں کرتی تو ناظرین ہم نے آج کے اپسوٹ کی چار آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اب پڑھتے ہیں آخری آیت کی تفسیر کی طرف پر سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمہ کو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فیرعونیوں سے نجات عطا کی جو تمہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تو یہ تھی آئی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آیت کے نکات کو نکات یسو مونکم کا کلمہ سوم سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے جانا یا کسی پر کوئی چیز زبردستی لات دینا پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی برطری اور فضیلت کے بارے میں بیان آیا تھا اسے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نزبت دی اور فرمایا لیکن اس آیت میں فرمایا یہاں واحد اور جمع میں فرق شاید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نجات خود بنی اسرائیل کے لوگوں کے صبر و استقلال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کی وجہ سے تھی اور عام طور پر جب خدا کا لطف کسی ذریعے سے انجام پائے تو جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے مثلا بارش کے بارے میں فرمایا انزلنا سورہ مومنون آیت نمبر اٹھارہ کیونکہ اس میں دریا گرمی بادل ہوا اور بعض دوسرے اسباب نے آپس میں مل کر بارش کے لیے راستہ بنایا تو ہم نے آیت کے نکات کو جان لیا ہے اب کوشش کریں گے کہ آیت کے پیغام سے بھی واقعیت حاصل کریں اور اس پر عمل کر سکیں پیغام نمبر ایک اصل نجات دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب وہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے رہنماہی کی رہنماہی میں نجات ملی ہو نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا استقلال اور شرک سے دوری کا سبب بنتا ہے نمبر تین رہنماوں کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ غافل نہ ہو جائیں نمبر چار تاغوت ساتھیوں اور مددگاروں کے بغیر بے اختیار اور کمزور ہوتا ہے نمبر پانچ تاغوتی طاقتیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بے گناہوں کا خون بہا دیا کرتی ہیں نمبر چھے عورتیں اور جوان تاغوت کے نشانے ہوتے ہیں انہی کے بارے میں تاغوت زیادہ پلاننگ بناتا ہے نمبر سات ایسی ماں کو زندہ رکھنا جن کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے بہت سے موجزات دیکھے اور ان موجزات کا انکار کیا اسے جھٹلایا اور واپس سے بتورست ہو گئے لیکن پوری زندگی جادو ٹونے میں گزارنے کے بعد سختی میں گزارنے کے بعد اس طرح سے وہ مسلمان ہوئے کہ پھر فرعون کی دھمکیاں ان کے اوپر کوئی اثر نہ کر سکیں اور وہ یہودی جو امام علیہ السلام کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ آپ کے مسلمان آپس میں اختلاف رکھتے ہیں تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان اپنے خدا کے بارے میں اپنے قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے ہیں لیکن تمہارے تو پاؤں بھی ابھی دریا کے پانی سے خوشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے دوبارہ سے بتوں کی پرستش کی خواہش ظاہر کر دی تھی تو اس رمضان سبی القرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی ملتے ہیں کے لئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان